موسیقی رکھے گا اس میں تھوڑا بہت رزق جو ہے پیسے کا یا پھر سمیہ کا ہے ہی ہے رزق تو اٹھانا پڑے گا اگر آپ رزق نہیں اٹھاتے ہو تو نوکر ہی بنے ہوگے آپ کبھی مالک نہیں بنوگے مالک بننا ہے اگر اپنی جیون میں ایک اچھا انسان بننا ہے پیسہ چاہیے آپ کو تھوڑا سا رزق اٹھائیے جو لوگ گرنے سے ڈرتے ہیں وہ کبھی اڑا نہیں بھر سکتے آج کی جو ورکشاپ ہے اس میں ہم لوگ اگر آپ کے بات ویلتھ ہے اگر آپ کے پرپرٹی ہے کچھ بینک بیلنس ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو پیسے کیسے کمانا ہے اس میں بات ہوگی اور اگر آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہے کسی بھی طرح کی بدھی ہے کچھ سکلز ہیں تو آپ نے پیسے کمانا ہے تو یہ دھیر ساری سجیشن سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہونے کی کوئی زوت نہیں ہے میں آپ کو سجیشن دوں گا تو آپ نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہے جب تک کوئی کام نہیں کیا جاتا وہ اسمبف لگتا ہے تو کام کرنے سے ہی وہ آسان ہوگا کام تب ہی سمبف ہو پائے گا جب آپ اس کو کرو گی اور ہاں کیا لٹنا آپ نے کوئی بہت آسان کام مت لینا جس میں سارے کی ساری بھیڑ جاتی ہے بھیڑ ہمیشہ اسی کام کی بھیجے جاتی ہے جو کی آسان ہوتا ہے آپ نے بھیڑ کا حصہ نہیں بننا کیونکہ جو آسان کام ہوگا اس میں سب کے سب لوگ آئے ہوں گے منافع نہیں ملنے والا آپ کی صرف ایک ہی انسان مدد کر سکتا ہے اور انسان سے اگر ملنا چاہتے ہو تو جا کے کھڑے ہو جاؤ آئینے کے سامنے آپ کو دکھائے دے جائے گا کیونکہ یہ انسان اپنے بدھی لگائے گا بدھی لگائے گا تب ہی پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ماں لیجئے پیسہ نہیں ہے آپ کے ویلت نہیں ہے کوئی پراپٹی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کونٹیکٹ ہیں اگر آپ کے کونٹیکٹ ہیں ایچ اینائز کے ساتھ میں ہائی نیٹ ورٹ انڈیویجول کے ساتھ میں تو ایسے لوگ کے ساتھ میں جن کا پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو ان کے ساتھ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ساتھ رہ کر ہی ان کے کونٹیکٹ سے ہی آپ کو کچھ نہ کوئی دھندہ مل جاتا ہے ان لوگ کے لئے سب سے زیادہ امپورنٹ جائے وہ پیسہ نہیں ہوتا ان کے لئے سب سے زیادہ امپورنٹ جائے وہ سمیں ہوتا ہے جو ہائی نیٹ ورٹ انڈیویجول ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سمیں کم ہے پیسے کی کمی نہیں ہے تو اپنے سمیں کو بچانے کے لئے ان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بانتے چلتے تو ان کے ساتھ میں رہ کر کہ کچھ نہ کچھ ارن کر سکتے ہو کچھ دھندہ سٹارٹ کر سکتے ہو کونٹیکٹ بڑاؤں ان کے ساتھ میں جو کی ہائی نیٹ ورٹ انڈیویجول ہیں چلے اب ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کے باس ویلت ہے آپ کے باس کچھ پراپرٹی ہے مان لیجیے آپ کے باپ بہت بڑا گھر ہے اتنے کے آپ کو ضرورت نہیں آپ کے بہت بڑا آفیس ہے اتنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے پیسہ نہیں آپ کو پیسہ کمانا ہے تو کیوں آپ اتنی بڑی پراپرٹی کو ویس کر رہے ہو اس کا ایک پورشن کو اٹھا کے یا تو بیچئے یا پھر اس کو کراہ پر چڑھائیے آپ چاہیں تو پورے کے پورے فلور کو چڑھا سکتے ہیں آپ کے باہ آدھا فلور ہے آپ کے باہ ایک فلیٹ ہے اور یہاں تک کہ آپ چاہیں تو ایک ایک کمرے کو بھی ایئر بی این بی ایپ کے تھو آپ اس کو بھی لیٹ آؤٹ کر سکتے ہو کراہ پر چڑھا سکتے ہو تو ہر وہ چیز جو ویس جا رہی ہے کیوں ویس جانے دیتے ہیں اسے کمانے کی کوشش کیجئے آپ سٹیپ کو لیجئے فوراں سٹیپ کو لیجئے اگر آپ کے باہ پیسہ نہیں ہے ویلت نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ اپنی پرابم کو اپنا پروفیشن بنان لیتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں دس سال پہلے کی بات ہے گھڑکاؤں کے اندر ایک لیڈی جس کی شادی ہو کے آئی اس کو میڈ چاہیے تھی اس کو میڈ نہیں ملی کئی مہینوں تک نہیں ملی ملی بھی تو اس کے ڈھنک ہی نہیں تھی اور جب اس کو ملی تو اتنی اچھی ملی کہ کئی لوگوں نے اسے مانگنا شروع کیا پہلے تو اس نے فریمے دیا اور بعد میں اسی کو اپنا پروفیشن بنان لیا اور آج پورے ورلڈ کے اندر وہ میڈ کو سپلائی کرتی ہے بہت اچھا نام ہے ان کا ایک اور ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو میں جس نے اپنی پرابم کو اپنا پروفیشن بنان لیا کوئی پیسہ نہیں لگا اس میں اس لیڈی کی بھی اسی رنگ سے گلگاؤں میں شادی ہوئی اور جب یہ شادی کر کے آئی تو اس کو اپنے اس گھر کے اندر جو انہوں نے گھر لیا تھا کریدا تھا اس کے اندر اگدم بیرن تھا اور کچھ بھی نہیں تھا ان کو پلمر چیئے تھا ان کو الیکٹریشن چیئے تھا ان کو کاپنٹر چیئے تھا ان کو بہت ساری ٹیمیں چیئے تھے اس گھر کو سجانے میں سوارنے میں لیکن کوئی مل ہی نہیں رہا تھا مل رہا تھا تو گلت مل رہا تھا خراب مل رہا تھا کام گراب ہو رہا تھا ان کو اچانک ایک ٹیم ملی اسی ٹیم نے دوسروں کو تیسرے کو چوتھے کو انٹریوز کیا اور پورا گھر بہت اچھا بن کے تیار ہوا اس کا گھر کو دیکھ کر کے پروسیوں نے ان کے ریلیٹیوز نے ان سے ان ٹیمیں مانگی اور اسی کو بعد میں چل کر کے اپنا پروفیشن بنان لیا اور انہوں نے یہ کاپینٹرز یہ میکینکس یہ ان لوگوں نے ڈرائیورز اور پلمرز ان لوگوں نے سپلائی کرنے شروع کر دیا اور آج ان کی بہت اچھی چین ہے گڑگاؤں کے اندر ڈیلی کے اندر بہت جگہوں پر اسی کو اپنے پرونٹ کو اپنا پروفیشن بنان لیا میں آپ کو اپنا ایکزامپل دے سکتا ہوں جیسے کی میرے دو کورس ہیں ایک پابلک سپنگ اور ایک بزنس کورس ہے پابلک سپنگ میں خود ایک شائع تھا انگلیش آرت ہی نہیں تھی بہتی ٹیسی ٹرن تھا بہتی ٹرنگ ٹائٹ تھا گھبرایا رہتا تھا ہاں ایک فیشن ڈیزائنر تھا میں ضرور لیکن بہت گھبرایا رہتا تھا کچھ نہیں آتا تھا کانفرنٹ بلکو بھی نہیں تھا اور کیوں کیونکہ 1997 میں میں نے اس کورس کو جو کہ میں خود کراتا ہوں اس کو میں نے کیا اور کرتا ہی میری لائف ٹرانسفرم ہوتی گئی چینج ہوتا گیا کہ آخر کار میں نے اپنی ہی پرام کو اپنا پروفیشن بنا لیا اور اپنے آپ کو ایسے ٹرنر میں نے لانچ کیا سن دوزار کے اندر تو اپنی ہی پرام کو میں نے بنا لیا تو کیوں نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پرام کا سلوشن آپ نے نکالا ہے جو اوروں کی بھی پرام ہو سکتی ہے تو اسی پرام کا جو سلوشن نکالا ہے وہی کیوں نہیں آپ بیچنا شروع کر رہے تھے اسی کو اپنا پروفیشن کیوں نہیں مرانا تھے ہے کیا نہیں ہے چلے اب باری آتی ہے کہ آپ کے پاس اگر پروپرٹی ہے کوئی آپ کے پاس سمپتی ہے یا کوئی فیکٹری ہے یا کوئی ایکسٹر پروپرٹی ہے یا گھر ہے آفیس ہے کوئی ایسی جگہ پر ہے جو کی اگرم میل لوکیشن پر ہے تو کیا اپنی بیلڈنگ کے اوپر آپ کوئی بل بورڈ کوئی ہورڈنگ لگا سکتے ہو وہ ہورڈنگ کو لگاتے ہو اگر آپ تو ایکسٹر انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہو لیکن جو بھی سٹیپ ہے جلدی سے جلدی لیجے من تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے منوبال ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا من کو بل لگا کر کے جو بھی اپنے سٹیپ ہے جلدی سے جلدی سے جلدی لیجے چلی جی اب باری آتی ہے آپ کی کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنی سوارٹ انالیسز کیجئے سوارٹ میں آتا ہے آپ کا پاس او یعنی کی اوپچنٹی دیکھیں کہ آپ کے گھر کے پاس یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس کے آس پاس کیا کوئی ریل ویسٹیشن ہے کوئی میٹرو ہے یا کوئی کالیج ہے کوئی سکول ہے تو کیا آپ وہاں پر کچھ سپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کیا پیسہ نہیں ہے تو آپ کھانا سپلائی کر سکتے ہو میل سپلائی کر سکتے ہو یا پھر آپ نے کوئی چھوٹی سی بہیکل آپ لگا سکتے ہو اور اگر آپ کیا پیسہ ہے تو اپنا ریسٹراؤ کھول سکتے ہو اگر آپ کیا پیسہ ہے تو اپنی گاڑیاں لگا سکتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے جب ریلہ کا ریلہ آتا ہے سٹیشن سے میٹرو سے تو لوگ بہت سارے نکلتے ہیں ان کو اپنے گھروں پر جانا ہوتا ہے اپنی گاڑیاں آپ لگا سکتے ہو اگر آپ کیا پیسہ ہے لیکن کیا لکھنا آپ لوگ کہ بھاگ بھی انہی کا ساتھ دیتا ہے جو کی ساسی ہوتے ہیں اگر آپ جلدی سٹیپ اٹھائیں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا کئی ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو پر ویڈیو دیکھتے رہو یہ ویڈیو دیکھوں میں وہ ویڈیو دیکھوں اور سٹیپ نہ اٹھائیں کنورٹ کر دیتے پروفیشن کے اندر جیسے میں میرے پاس بزنس کا بہت زبردست ایکسپیننس ہا سن دوہزار تک گامٹس میں تھا گامٹس سے پہلے میری کارگٹ باکس تھی فیکری تھی اس سے پہلے میں اپنے ڈیٹ کے ساتھ میں تھا کیمکلز بینڈرز خاری بولی کے اندر تو میں نے کیا کیا سن دوہزار میں اپنے آپ کو ایزے پابلک سپنگل تو میں نے اپنے آپ کو لانچ کیا میں نے جو اپنا ایکسپیننس آپ اندر بیس سال کا اس کو بھی میں نے اپنے آپ کو ایزے بزنس کنسل بھی میں نے اپنا آپ کو لانچ کیا تو اپنا جو ایکسپیننس کا میں نے اس کو اٹھا کر کے کنورٹ کر دیا اپنے پروفیشن میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو کی آج نوکری کر رہے ہیں پان سال دس سال بیس سال سے وہ کیا کرتے ہیں وہ پرستیتیوں کی انوکل ہونے کی انذار نہیں کرتے آپ پرستیتیوں کی ہاتھوں کی کٹ پٹلی بد بنیے آپ حالتوں کو بدلنے کا دم رکھتے ہو جو انسان اپنے آپ میں سیچوشن کی انذار نہیں کرتا وہ اپنے اندر دم رکھتا ہے وہ اپنے اندر وشاہ سکتا ہے وہ اپنے پانس سال دس پندر بیس سال کے ایکسپیننس سے اپنے پروفیشن میں آ سکتا ہے آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا ہے دم رکھئے ہمت رکھئے جو ہمت رکھتے ہیں پرستیتیوں انہی کے ساتھ میں چلتی ہیں اب باری آتی ہے مان لیجا آپ کا پیسہ ہے ویلت ہے اور آپ کوئی پروپرٹی لینا چاہتے ہو بہت سارے لوگ پروپرٹی کے چکر میں آکے پروپرٹی کو لیتے ہیں ویسے تو آج کل پروپرٹی ڈاؤن ہے پروپرٹی کو لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں چی نہیں آپ کا لقش ہونا چاہیے کہ مجھے اس پروپرٹی کو لینا ہی نہیں ہے مجھے وہاں سے رینٹل انکم وہ ضرور جنریٹ ہونی چاہیے کوئی بھی پروپرٹی اگر آپ کے پاس ہے ایکسٹرہ ہے تو اس سے آپ کو رینٹل ضرور آنا چاہیے یہ لقش نظر کروگے تب ہی پیدا ہوگا مان لیجیے آپ کے پاس کوئی لقش نہیں ہے بینا لقش کا جیون بلکل بینا پتہ لکھے وہ لفافے کی طرح ہوتا ہے وہ کہیں جاتا نہیں ہے آپ کا اگر لقش نہیں ہوگا بینا لقش کا لی ہوئی پروپرٹی جو ہے وہ ویز جائے گی آپ کے پاس اچھی کسی رینٹل ہو سکتے ہیں دیکھئے ریزینچل میں 3 سے 4 سے 5 پرسند آپ کما سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس کمرشل ہے تو وہاں پر آپ نے انویس کیا ہے تو وہاں سے آپ کو 7 سے 9 پرسند تک مل سکتا ہے لیکن ہاں کمرشل کی پروپرٹی تھوڑا سی رسکی ہوتی ہے اور ریزینچل کیلئے وہی پروپرٹی سیف ہوتی ہے اور سیفٹی کی قرآن سے اس کی جو رینٹل انکم ہے وہ کم ہوتی ہے اکل لگا کے کرنا محنت کم پڑے گی آپ کی پیسیف انکم جو ہے بیٹے بیٹے سٹارٹ ہو جائے گی پیسیف انکم کیا ہوتی ہے جو کی بیٹے بیٹے بینا محنت کے آپ کو ملتی ہے that is called پیسیف انکم چلیے اب باری آتی ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے مان لیجے اور آپ بہت کم محنت سے بہت اچھا نام کمانا چاہتے ہو پیسہ کمانا چاہتے ہو تو کیوں نہیں آپ اپنا یوٹیوب کا چینل فلوٹ کرتے کتنی بڑی اپنیشنیٹی کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کا پروفیشن چل سکتا ہے آپ کا نام ہو سکتا ہے اور لگتا کیا ہے آپ کے پاس موبائل تو ہوگا موبائل کے اندر کیمرہ ہوتا ہے اسی کے اندر کتنی سوفیر جو ہیں ایڈنگ کے آپ کو مل جاتے ہیں free of cost گھر سے سٹارٹ کیجئے کوئی کیمرہ نہیں کھریدنا آپ کو کوئی سوفیر نہیں کھریدنا بڑے رام سے ان ایزی سوفیر سے آپ خود ہی کیمرے سے آپ کھیج کر کے اپنے ویڈیو بنا کر کے آپ ایک اچھے کسے یوٹیوبر بن سکتے ہو جب پیسہ آنا شروع ہوگا سنگاپور سے آپ کو تب اس کا آپ انویس کر سکتے ہو کیا لگے گا کچھ بھی تو نہیں لگنے والا آپ کا اشکر اندر اگر آپ کے اندر کوئی بھی سکیل ہے کوئی بھی نالج ہے بانٹیے میں بات رہا ہوں آپ کے ساتھ پر آپ بھی بات رہا شروع کیجئے کچھ نہیں جاتا کچھ گزتا نہیں آپ کے نالج کو شیئر کرنے سے نالج بڑھتی ہے آپ کے پاس ایک رپیہ ہے میرے پاس ایک رپیہ ہے آپ اپنا ایک رپیہ مجھے دی 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 میں اپنا ایک رپیہ آپ کو دیتا ہوں کیا ہوگا آپ کے پاس بھی ایک رہے گا میرے پاس بھی ایک رہے گا میرے پاس ایک گیان ہے آپ کے پاس ایک گیان ہے آپ مجھے ایک گیان دے دیجئے میں اپنا گیان آپ کو دیتا ہوں تو آپ کے پاس ہوگئے دو میں پاس ہوگئے دو رائٹ اور رونگ نالج شیئر کرنا is best تو آپ کو نالج کو شیئر کرو اپنی ویڈیوز کو بنائیے پیسہ بھی آئے گا نالج بھی آپ کی گین ہوگی تو کیا ہوا آپ نے پیسہ بنایا بینہ کچھ رکھے ہوئے بینہ پیسے کے آپ نے پیسہ کمایا تو بینہ پیسے کے پیسہ کمایا بلکہ کم محنت سے بنایا چلیے ہم لوگ ایک اور لے رہتے ہیں مان لیجے آپ کے پاس ویلت ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے ویلت میں آپ کے پاس کار ہے اگر کار ہے تو اس کے پر کوئی بھی آپ ڈسپلی کر سکتے ہیں اس کے پر کوئی بھی ایڈیوز لگا سکتے ہیں اگر ایڈیوز لگاتے ہیں تو آپ کی انکم سٹارٹ ہو سکتی ہے تو وہ کار جو آپ کو کچھ پین نہیں کر رہی ہے تو ایڈیوز لگانے سے اس کے اوپر یا اس کے بیک میں آپ کو ایک اور ریوینیو ایک اور انکم جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے ہر انسان کے پاس اپنی ایک سیکنڈ سورس آف انکم ہونی چاہیے مان لیجیے آپ کے پاس انکم ہے آپ بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں لیکن تب بھی آپ کے پاس ایک سیکنڈ سورس آف انکم ہونی چاہیے اپنے بزنس کو ڈائیورسی فائی کر کے رکھیں جیسے میچنل فرنڈ میں آپ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کہیں پر بھی پیسے کو انویس کرتے ہو کیا ہوتا ہے اس کو ڈائیورسی فائی کرتے ہو اس کو جگہ جگہ پہ الگ الگ جگہ پہ رکھتے ہو ایک یہ جگہ پہ رکھو کہ اپنے فنڈس کو فنڈس سارے کے سارے خراب ہو سکتے ہیں رز زیادہ ہوتا ہے سیمیلرلی اگر آپ کے باس ایک پروفیشن ہے سیزن کے قارن سے مارکٹ کے اتھار شڑہ کے قارن سے بجل کے قارن سے گورنمنٹ کی پولیسیز کے قارن سے گارڈ ایک کے قارن سے کسی بھی ریزن سے آپ کا بزنس جو ہے وہ فلاپ ہو سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بزنس کو کہیں نہ کہیں پر آپ انویس کر کے رکھو اپنے پیسے کو انویس کر کے رکھو آپ ہمارے بزنس کورس یا پابلک سنگھ کورس جائنگ کر رہا چاہتے ہیں تو اوپر لکھے ہو نمبر میں آپ کال کیجئے ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں بابائے شبکیر بی سنگھ یا قدائیت